آج ویسے یہاں تھنڈ تو بہت ہے رابطہ بھی آگ سیکھیں السلام علیکم تو آج کا اولاو کرتے ہیں یہ اس سٹارٹ ابھی ہوگی صوبہ تو ہم نے ناس پہ تو کر لیا ہے لیکن آج تو بہت زیادہ تھنڈ ہے تو ابھی میں یہ دیکھوں دھونے لگی ہوں کپڑے اور اوپر سے وہ دیکھیں میری مشین بھی خراب ہے اور چھاڑے گھر کا کام بھی کرنے والا یہ دیکھیں برتر بغیرہ بھی دھونے والے پہلے تو میں مشین لگاؤں گی تو ہاں جی ابھی میں آئیوں چھت پہ اللہ کا شکر ہے الحمدل لائیے دیکھیں ابھی سورت بھی نکل آیا ہلکی لکی دھوب نکل رہا ہے تو ابھی میں دھونگی کپڑے گھر کی صفائی تو کر لیا ہے برتر ابھی رہتے ہیں تو ہاں جی ٹھانٹ تو بہت ہے اور مشین بھی لگائی ہے اوپر سے لائٹ آ رہی ہے اور ابھی شکر لائٹ تو ہے لیکن مشین بھی لگائی ہے ابھی مجھے کپڑے سکرنے پڑ گئے مجھے کپڑے دھوں گی تو ہاں جی ابھی میں کپڑے دھولی ہیں تو آپ بھی دیکھیں سورت جو انا وہ بھی نکلا ہوا تھا سب آپ کو دکھایا تھا اور یہ دیکھیں میں نے کپڑے بھی سارے دھولے ماشاءلہ یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں بچے بھی کھے رہے ہیں تو ابھی ہم جانے لگیں بھائی مرتضا کے پاس کیوں کہ اس کو بولا تھا نکے کانے کٹوانے تو پتہ نہیں اس نے کٹوائیں یا نہیں تو ابھی ہم ادھر جانے لگیں رستے میں نا وال بائک جو انہیں وہ خراب ہو گئی تو تھوڑا ٹائم ڈا گیا اور دیکھے ٹائم بھی کافی ہو گیا تو ابھی ہم جائیں گے تو ابھی ہم نہ پہنچائیں یہ دیکھیں کانوں کے پاس لیکن ابھی تک تو ہمیں دور دور تک بھائی وہ تو لا نظر نہیں آرہی نا اس کا کوئی مزور تو ابھی آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی لگا بھی ہے کانے کٹنے کے لیے یہ نہیں تو ابھی ہم فائنلی یہاں پر پہنچائیں اور کانے جو ہے نا وہ تو ابھی تک بلکل ایک بھی نہیں کانا کٹا ہوا میں نظر آرہا نہ وہ بھائی مرتضی یہاں پر نہ اس کا کوئی مزور اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کل نہ کسی مزور کو ہمیں خود لگ جاؤں گا دہاری پر تو ابھی تو یہاں پر فیلال کوئی نظر نہیں آرہا تو آگے چلتے ہیں اور فصلوں میں شاید بھائی مرتضی ہمیں مل جائے کیونکہ اکثر وہ ادھر آتا ہے نا فصلوں میں ہماری بھی فصل بھیجتا ہے اور کافی ہمارے جو پاس والی فصلیں وہ بھی بھیجتا ہے تو آگے جا کر اسے نا ڈونڈتے ہیں یا اسے فون کرتے ہیں اکثر اسی ٹائم وہ ادھر ہی ہوتا ہے فصلوں میں آج ویسے یہاں تھنڈ تو بہت ہے پتہ نہیں میں نے کپڑے دھوئے ہیں شاید اس لیے مجھے تھنڈ زیادہ لگ رہی ہے ابھی اس لیے میں نے آج یہ دیکھے کیپ بھی جالی ہوئی ہے تو مجھے کیسے لگ رہی ہے تو آج ہم آئے ہیں اپنی نیو بائک پر تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں 1 to 5 موٹر سیکل پر یہ دیکھیں یہ رہی نیو بائک اور رستے میں نا رستے میں اس کا نا ایک ناٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہ والا یہ والا ناٹ یہ نا کہیں گیر گیا تھا میں پتہ نہیں چلا اور تھوڑا ٹائم لا گیا پھر مشکل سے ہم نے یہ نیو ڈلوایا کافی دن ہو گئے میں نے نا موٹر سیکل چلائی تھی اور مجھے اتنی زیادہ چوٹے آئی تھی نا بہت زیادہ تو ابھی نا نیو موٹر سیکل دیکھے رہے میرا بھگ دل کر رہا ہے ایسے ہزی کہ میں بھی چلا ہوں تو یہاں پر تو کوئی ہے بھی نہیں ویسے اور جو ہے نا یہاں مالی سنسان بھی جگہ ہے اور گرنا بہت بورا کسی نے اٹھانے ہی نہیں جو میرے ساتھ مال ہے نا بائک والا اس نے بھی نہیں اٹھانا اس سے میں نے اٹھائی بھی نہیں جانا کیونکہ میں بہت زیادہ ہوں میں سے چلا کے بندے چیکٹ کرنا چاہیے پر یہ تو ون ٹو فائی یہ تو رکے گا بھی نہیں یہ تو مجھے پتہ کہی دور ہی لے جائے گا نا بھئی میں ہی نہیں چلانے والی بندہ گاڑی بغیرہ چلایا تو زیار سی بات بھی لگتی کھڑ پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے ویسے بھی اچھی لگتی اور مجھے تو ویسے گاڑی چلانا پسند ہے بھائی کتنا خاص نہیں تو میں تو جب بھی سکھوں گی یا چلا ہوگی تو گاڑی چلا ہوگی اب گیا تو بھائی چلانے لگی کیونکہ بھائی سے بندہ دخلی بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی مرتزا جو ہے میں ادھر خسرو مل گیا یہ دیکھے بھائی مرتزا ہان جی کیا حال ہے بھائی تو آپ نے میں بولا تھا کہ ہم کانے کٹوائیں گے یا خود کٹیں گے بھائی مرتزا کی بات ہے تو آپ سون یہ نہیں ہمیں کل وعدہ ہم سے کیا تھا اور لارہ لگایا تھا پر چل کوئی بات نہیں ہم نے اس سے بہت لڑائی کرنی تھی میں نے خاص طور پر اس سے بہت لڑائی کرنی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل میں نا لگوں گا یا خود لگوں گا یا کسی مزدور کو لگوں گا پر ابھی نا اس کو معافی مل گی کیونکہ اس نے مجھے بتایا دیا کہ میرے مسائے جو ہے نا وہ فوت ہو گیا اس لیے میں آج نہیں لگا صبح لگوں گا تو اب بھی نا ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے تو شام بھی ہونے والی ہے اور وہ دیکھیں بھائی مرتزا اور جو میرے ہسمانڈ ہیں نا انہوں دونوں نے وہاں پر آگ لگا دیئے ہاں سکھنے کے لیے کیونکہ تھنڈ جو ہے اس لیے یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں پیتھے آجا دیکھیں ان کے کام چیک کریں جو آگ لگائی ہے نا بھوٹے کو یہ دیکھیں اس کی اوپر خاک جا رہی ہے دیکھیں کچھیں اتنی اچھی لگ رہی ہے بیسے وہ دیکھیں میں اتنی دور کھڑی ہوں پھر بھی نا تیک آ رہا ہے تو کھوڑا آگے جاتی ہوں تو کہ میرے جو ہاتھ ہیں نا وہ بہت ہی تھنگے ہیں یہ دیکھیں بھی میں بھی آگیا آگیا اور آپ سب بھی آگ سکھ لیں مفت کی ایک مچس کی تیلی زائے ہوگی بس مفت کی تو قرائی پر جائے نا وہاں پر جو دائی ہوتی نا گارے بھوٹے ترک ترک کی حوال آتی ہے ایسے ابھی آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اور بھائی مرتضا آتا فرق شاہت سنے بھائی مرتضا آی کام جائے گارے یہ پرنے ایسے کیوں کی ہے بھائی آپر کیوں ایسے کی ہے یہ توہ پر آ رہی ہے رہی ہے مراک پر آ رہی ہے یہ پر آ رہی ہے تو یہاں پر نا چولیاں بہت ہوتی ہیں ہماری نظیر کی زمین ہے تو جب ہم یہاں پر گھر بنا لے گے تو یہاں سے ہم بجلی لیں گے اس طور سے پھر آس اگر اس کا ٹرانس پر تھا وہ تو کلکی سے چوڑ لیتار یا وہاں پر لگا ہوا سہو دیکھیں ابھی نہیں انہوں نے بھی لگوانا ہے پھر کہ ان کی زمین ہے کافی زیادہ جزار کی بات ہے پھر انہوں نے لگوانا ہے تو ہم پھر ان سے بجلی لیں گے تو بھائی مرتضان ہے نا ہمیں آگ چکائی ہے کیوں کہ ہمارے ہاتھ بہت سن بہت ہے اس لیے تو ابھی نا ہم گھر جانے لگے ہیں کیوں بھائی مرتضان ہے صبح کو کیا کرو گے میرے ساتھ صبح نہیں پرسو صبح میں پانی لگانا ہے ابھی تو آپ نے بولا تھا صبح ابھی دیکھو آپ سب سے دھولے نمو کر گیا ابھی کہہ رہا ہمیں صبح میں نہیں کہا دے پرسو تو صبح کیا کرنا ہے آپ نے صبح میں پانی لگانا ہے اچھا چلو صحیح تو ابھی تو میں نا خز کیا میرے دل کر رہا ہے کہ یہاں پر بیٹ جاؤں تھوڑی جائے اچھا بھائی مرتضان ہے کام چیک کرو کہہ رہا دیان سے بیٹ رہا ہے سنو کہ تم جل جاؤ اور وہ دیکھے دعا کھری کیسے اس نے بھالو بارے بوٹ پہنے ہوئے اس کو بہت پسان دیکھا تو اچھا جی آگ بھی ہماری جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گیا تو ابھی ہمارے گھر جانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو اچھا بھائی مرتضان ہے بھی ہم چلتے ہیں تو پھر ہم پرسو آئے تو چلو جی بھائی مرتضان نے ابھی کہہ دیا کہ پرسو آنا بھی دیکھتے ہیں پرسو بھی آئی جانیے الحمدلہ بھی شام ہونے کو ہے اور صبح بھی آ جانیے اللہ زندگی کرے سب کی پرسو بھی آئی جانیے اور بھائی مرتضان بھی جا رہا وہ دیکھتے بھائی مرتضان بھی جا رہا اور ابھی ہم بھی جا رہے ہیں اور وہ دیکھوں دھون کتنی پڑ رہی ہے اور مغرب کی ازانہ بھی شروع ہوگی فائنلی میں ابھی آگئی گھر اور گھر کے وہی کام شروع ابھی کھانا بھی بنانا ہے اور آٹا بھی گونڈن ہے باقی صاحب کا برطن دھو دیکھیں میں نے برطن دھولی گئے تھے اور انہیں بھی سمیٹھے ہیں کیونکہ گلے تھے ابھی میں نے ان سب برطنوں کلٹا کر کے رکھا تھا خوشک ہونے کے لیے تو خوشک ابھی ہو فائنلی ابھی تو میں نے کھانا کھونا کچھ بھی نہیں بنایا تو ابھی آتے ہی پہلے میں نے یہ دیکھی ہیٹر چلا لیا کیونکہ شکر اگیس بھی آگئی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بتائیے کہ تھنڈ بہت ہے تو ابھی میں پہلے ہاتھ سیکھوں گی تھوڑے ہاتھ زہر سی بات ہے تھوڑے ہاتھ تھنڈے ہیں تو تھوڑے گرم ہوگے تو پھر کوئی ہاتھ سے کام ہوگا تو ہاتھ تھوڑے گرم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سالن بنانا سٹار اور روٹیاں رات تو یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں مٹا رنڈا کبھی آپ صاحب نے رسپی یہ والی کھائی ہے روٹیاں بھی بنا رہی ہیں اور کافی ٹائپ ہو گیا تو اچھا جو میں یوٹیو فیملی بیز کرتے ہیں ہماری آج کو ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کی دئے گا اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کی دئے گا ہمیں اپنی دعا میں یادت کیا ہم ملتے ہیں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کی دئے گا